بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حکومتی رویہ ہے اور حکومت آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے قائدین کا کل کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے کل کیا کرنے والے ہیں اس پر بات کریں گے میرے حال میں جو کل اسی سے شروع کرتے ہیں کہ جو قائدین نے فیصلہ کیا ہے کل کے لیے پریس کلاب کے سامنے انہوں نے کال دی ہے کہ تمام ٹیچر صاحبان اور جو باقی سٹاف ہیں دوسرے محکموں کے وہ سارے مل کر پریس کلاب لہور کے سامنے آئیں لہور میں اور دوسرے ازلاب میں ہر کوئی اپنے اپنے ازلوے پریس کلاب کے سامنے پور اختجائے ریکارڈ کروانے سے آپ کی آواز میں وہ فورس نظر آئے گی جو آپ کے مطالبات کے کامیابی کی طرف لے کے جائے گی استاد ان سے کوئی مرات نہیں مانگ رہے اور ہر دوسرے بندے کو یہ کہتا ہے کہ ماسٹران دا کی بڑھے ہیں اب یہ ایک لفظ جو ماسٹر کا ہے یہ ایک اپنے اندر ہی عجیب طرح کا ہے یہ کسی ٹیلر ماسٹر کی بات ہو رہی ہے یا کسی ہنٹر والے ماسٹر کی بات ہو رہی ہے یا یہ ایک استاد ہے جو قوموں کا ممار ہوتا ہے جو قومیں بناتا ہے اب وہ استاد مانگ کیا رہے ہیں اب ایک جو سکسٹین سکیل کا استاد ہے اس کے مقابلے میں ایک سکسٹین سکیل کا عدلیہ کا سٹینو گرافر ہے وہ پینسٹھ ہزار اضافی الانس لیتا ہے اپنی تنہوہ کے علاوہ اب یہ استاد وہ اضافی الانس تو نہیں مانگ رہا اسی طرح سیونٹین سکیل کا جو ایک اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ ستر لاکھ روپے کا ویگوڈ ڈالا اپنے یوز کے لیے لیتا ہے اب یہ جو ستر ویسکیل کا استاد ہے یا کوئی اور اہل کار ہے ایڈوکیشن کا یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کا وہ ویگوڈ ڈالا تو نہیں مانگ رہا اسی طرح ایٹین سکیل کا ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ چار کنال کے سرکاری گھر میں رہتا ہے اور ڈیڑھ کروڑ پہ کی جو فارچونر یوز کرتا ہے اب یہ ایٹین سکیل کا پروفیسر ٹیچر یہ تو نہیں ڈیمانڈ کر رہا اسی طرح بیسویں سکیل کا میجر جرنل جو ہے وہ پچیس اکڑز رئی زمین اپنی ریٹائرمنٹ پہ لیتا ہے دو کنال کا ڈی ایچے میں گھر لیتا ہے اب یہ ٹیچر اپنی ریٹائرمنٹ پہ یہ تو نہیں مانگ رہا وہ تو صرف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے جس ایگریمنٹ پہ مجھے بھرتی کیا تھا میری تائنائیتی کی تھی کہ آپ مجھے پینشن دیں گے اور پے دیں گے لانسس کے ساتھ صرف مجھے وہ دیں مجھے اضافی کچھ نہ دیں اب یہ ملازم اور ٹیچر یہی استاد آپ سے مانگ رہا ہے اب ستم ذریفی یہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا ہے حکومت وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں لیکن اس کے پیچھے ہمیں اصل مجرم کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل مجرم ہے کون آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ موسن نکوی کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں موسن نکوی کے جسم کو جنازے کی شکل میں پورٹریٹ کیا جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ سب کے سامنے موسن نکوی کا چیرہ ہے یہ خبیص اپنے اندر جو کر سکتا ہے کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل مجرم سے ہم اپنی آنکھیں چورا رہے ہیں اصل مجرم وہ ہے جس نے جاتے جاتے اس کو امپاور کیا ہے جس نے اس کو یہ اختیارات دی ہیں کیر ٹیکر باڈی صرف الیکشن کے لیے آتی ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ رولز کو منٹ کر سکے لیکن اس کو رولز منٹ کرنے کی پاور کس نے دی ہے؟ یہ پی ڈی ایم کی اور مین جو تھی وہ نون لیگ تھی انہوں نے جاتے جاتے ایسا قانون پاس کیا ہے کہ یہ ان کو اب تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ دے گیا گیا ہے اب یہ جو چاہیں اتھل پتھل کر سکتے ہیں اسی میں ہی محسن نکوی کا سارا بن رہے ہیں اب ٹیچرز کی یہ بات سنیں تو وہ اس کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ حق بجانب ہیں وہ کہتے ہیں صداد کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کا رزق چھینے وہ تو رزق باٹنے والے ہوتے ہیں یہ کس قسم کا سیدہ؟ اسی طرح بیشمار چیزیں اور ہیں دوسرا یہ جو ایک ایشو تھا کہ وہ بہت سے ہاں میں امبیسٹر پر بتانا چاہ رہا تھا جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ بہت سے سفارتکار میدان میں آگئے ہیں انہوں نے ملازمین کی حمایت کر دی ہے اور بہت سے سفارتکاروں سے ملنے کی ضرورت ہے اب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میڈیے کو اپنا ٹول بنائیں میڈیے کے ذریعے وار میں جائیں میڈیے کے ذریعے اپنی جنگ لڑیں اب ایک میڈیے کا یہ بھی پہلو ہے ٹیچر اپنے سکول میں ہزاروں لکھوں بچوں کو پڑھاتے ہیں ہر گھر سے ایک سفارتکار ان کے پاس آتا ہے ہر گھر سے ایک امبیسٹر ان کے پاس آتا ہے بچے کی صورت میں اس بچے کو بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے میرے سے ظلم چھوٹا ہو رہا ہے آپ سے ظلم بڑا ہو رہا ہے کیونکہ دو ٹائم کی روٹی اپنی پوری نہیں کر سکتے ان کے بچے ان گورنمنٹ سکولوں میں آتے ہیں ان کے بچوں سے وہ گورنمنٹ کے سکول چھینے جا رہے ہیں اب ان کو یا تو پرائیویٹ سکولوں میں جانا پڑے گا یا اپنی تعلیم کو بند کرنا پڑے گا تو ان بچوں کو یہ بات باور کروائیں ان کو بتائیں کہ گورنمنٹ آپ سے کیا ظلم کرنے جا رہی ہے یہ آپ کے سفیر ہیں یہ آپ کے سفارتکار ہیں یہ آپ کے امبیسٹر ہیں ان امبیسٹروں کو یوز کریں میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز میں چلا ہوں گا ابھی کہ کچھ ماں باپ نے سکولوں میں آ کر برپور اختجاج ریکارڈ کروایا ہے انہوں نے کہا جی ہم تو بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہم تو اپنے دو ٹائم کی روٹی نہیں چلا سکتے ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں فری ایجوکیشن کے لیے بیجتے تھے اگر ہمارے بچوں سے یہ فری ایجوکیشن بھی چھین لی گئی تو ہم اپنے بچوں کو پھر بلکل بے آثرا چھوڑ دیں گے پھر وہ انپر بنیں گے یہ جو حکومتیں چاہتی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ لوگ جاہل رہیں لوگوں کو یہ شعور نہ آ سکے ان کی حرامزدگیاں ان کی غلط کاریاں کوئی پکڑ نہ سکے دوسرے نمبر بات تھی دوسرے تیسرے نمبر پر تھا کہ حکومتی رویہ اور حکومت کیا کرنا چاہا رہی ہے حکومتی رویہ اپنی ڈٹھائی پر اٹا ہوا ہے حکومت اپنی بے شرمی اور ہٹ درمی پر اٹی ہوئی ہے وہ بالکل ملازمین کو رلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج پانچ میں سے چھٹا دن ہے کہ ملازمین کے قائدین جیل میں ہیں پہلے دن ہی کوٹ نے بڑا اچھا ایک پیغام دے دیا تھا انہوں نے وہ پرچہ کینسل کر دیا تھا جس میں انہوں نے بے ہنگم اور بے شرمانہ شکیں لگائیں تھی جس میں اقدام قتل تک کے تھے شکیں تھی اب آپ سوچیں کہ ایک ٹیچر ایک استاد ایک ملازم جو پہلے ہی حالات سے مرا ہوا ہے وہ کس طرح کسی پہ اقدام قتل کا فنس کر سکتا وہ حکوم عدلیہ نے اڑا دیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ بے شرم اور بے حص ان کو ون فورٹی فور کے تحت نقصیں آمن آمہ کے تحت پکڑ کر ان کو تیس دن کے لیے بند کر دیا اچھ چھٹا دن ہے ملازمین کے قائدین جیل میں ہیں اور اسی لیے ان کے جو قائدین باہر ہیں انہوں نے کل کی کال دی کہ آپ پریس کلپ کے سامنے آئیں آپ جس بھی زلے میں رہتے ہیں آپ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے زلے میں اپنے پریس کلپ کے سامنے جائیں اور برپور طریقے سے آواز اٹھائیں آپ کی آواز ہی آپ کا سہارا بن سکتی ہے جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ چیہے گا نہیں تو کوئی اس کی آواز کو سنے گا بھی نہیں آپ چیہیں چلائیں بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے آپ کی آواز جتنی بلاند ہوگی اتنا ہی موثر ہوگا آپ کا مطالبہ اپنا بہت خیار رکھی گا میرے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ نصر اللہ حافظ